اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے انجیکشن نیرو بیان کے اوپر بہت زیادہ ہے کومنلی یہ ایک انجیکشن جو نیرو بیان ہے وہ استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے اس انجیکشن کو بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انجیکشن کیوں لگاتے ہیں وہ دڑا دڑ لے کے لگا رہے ہوتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے مجھے پاکستان سے کسی نے بتایا مجھے انڈیا سے کسی نے بتایا مجھے بنگلہ دیش سے کسی نے بتایا سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیکشن نیرو بیان جو ہے وہ کیوں لگاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے کس ایج میں لگایا جاتا ہے اور اگر ہم نیرو بیان انجیکشن نہیں لگوارے تو ہمیں اس کی الٹرنیٹیو کیا استعمال کرنا چاہیے یہ ساری جو ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چلن کو سبسکرائب کریے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف انجیکشن نیرو بیان آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے لگوایا ہوگا لگوا رہے ہوں گے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا ادھر لوگ لگواتے ہوئے انجیکشن نیرو بیان لگوا رہے ہیں لیکن انہیں اگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو نیرو بیان انجیکشن ہے وہ کیوں لگاتے ہیں وہ سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں اور اٹھا کے لگا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری جو معلومات ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اور کبھی بھی کوئی بھی سوشل میڈیا کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو سیلف میڈیکشن کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہے سو کبھی بھی سیلف میڈیکیشن مت کریے کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے سپیشلی انجیکشن کو کبھی بھی اپنی ڈاکٹر سے پوچھے بینہ اپنے اوپر ٹرائے مت کریے گا اس کا ریزلٹ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے آپ کو کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سو کبھی بھی اس طرح کیا تھا کہ آپ کا اگر کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کریے لیکن انجیکشن کے اندر سپیشلی دھیان رکھئے کہ جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہیں بتاتا تب تک کوئی بھی اس طرح کا انجیکشن استعمال مت کریے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ آتے ہیں پچیس سال کے تیس سال کے آکے بولتے ہیں ہمیں جی فلان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ انجیکشن لگانا ہے پاکستان سے انڈیا سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے پلانٹ ڈم کام ٹھیک ہے تو وہ انجیکشن لگا لیتے ہیں حالانکہ یہ جو انجیکشن ہے نیرو بیان کا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ ہائی پوٹنسی وائٹیمن ہے ہائی پوٹنسی وائٹیمن ہے جو کہ اگر آپ کو اورل ترہاپی کام نہیں کرتی جب آپ اورل میڈیسن لے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہی تو آپ کو یہ جو انجیکشن ہے نیرو بیان یہ آپ کو ہائی پوٹنسی جو وائٹیمن ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے آدھروائز آپ کو جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے اس سے ہی کام ہو جاتا ہے تو یہ جو انجیکشن ہے یہ وائٹیمن بی کی فیملی کا ایک انجیکشن ہے وائٹیمن بی کمپلیکس کا ایک جو ہے وہ اس میں تین طرح کے جو ہے وہ وائٹیمن ہوتے ہیں اس میں وائٹیمن بی ون ہوتا ہے وائٹیمن بی سکس ہوتا ہے اور بی ٹوال ہوتا ہے یعنی وائٹیمن بی ون تھائیمین ہوتا ہے وائٹیمن بی سکس پیریڈاکس ہوتا ہے وائٹیمن B12 یعنی کبالمن ہوتا ہے سو یہ تین جو وائٹمین ہیں B family کے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کو ذرا اچھے سے سمجھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی اب مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ جو انجیکشن ہے وہ وائٹمین B کی دیفیشنسی کے لیے لگایا جاتا ہے سو ہمیں یہ پتہ ہونے سے ہی کہ وائٹمین B کی جو دیفیشنسی ہے وہ کیا ہے وائٹمین B کیا ہے اور وائٹمین D کی دیفیشنسی کے سائن کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے جب ہمیں یہ پتہ چل جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو انجیکشن ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے سو سب سے پہلے تو وائٹمین B ایک وائٹر سولیبل وائٹمین ہے اس کے اوپر میں کافی ساری لمبی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں وائٹر سولیبل وائٹمین ہے اور وائٹمین B جو ہے وہ آپ کی باوڈی میں ایسا سمجھنے کے سیمٹ اور پانی کا کام کرتے ہیں آپ کے سیلز کی میٹابولیزم کے لیے آپ کے انرجی لیولز کے لیے آپ کے نروس سسٹم کو بحال رکھتے ہیں آپ کے جتنا بھی آپ کے برین سسٹم برین کے جو فنکشنز ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں سو وائٹمین جو ہے وہ B آپ کی باوڈی کے لیے اوپرہال بہت ضروری ہے ایک وائٹر سولیبل وائٹمین ہوتا ہے جتنی باوڈی کو ضرورت ہوتی ہے رکھتی ہے باقی نکال لیتی ہے باوڈی آپ کی جسم سے سو اس کے نقصان جو ہے وہ اس وجہ سے کم دیکھنے میں آئی اب یہ جو وائٹمین ہے اس کے اندر تین طرح کی وائٹمین ہیں ٹھیک ہے اب وائٹمین کی جب دیفیشنسی ہوگی تب ہمیں وائٹمین B کی دیفیشنسی ہوگی تب ہمیں یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے سو ہمیں دیفیشنسی ہوگی تو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری باوڈی میں وائٹمین بی کی دیفیشنسی ہوگی ہے وائٹمین بی کی دیفیشنسی کے کچھ سائن سیمٹم ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگلی بات سمجھنے میں کہ یہ جو انجیکشن ہے وہ کیوں لگایا جاتے ہیں سو اگر آپ میں وائٹمین بی کی دیفیشنسی ہوگی تو آپ کو تھکاوٹ فیل ہوگی جسم میں جو ہے وہ جان نہیں ہوگی کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرے گا کمزوری فیل ہوگی اس کے علاوہ کیا ہوگا آپ کی بھوگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے آپ کی بھوگ جو ہے وہ ایڈسیڈنلی کم کم ہو گئی ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے آپ کو جو ہے وہ چکر آئیں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ سیڈنلی کم ہونا شروع جائے گا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ میں خون کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو قبض رہنے لگے گی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو یاداشت ہے وہ کمزور ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے ہاتھوں اور پاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سنپن سا فیل ہوگا سن ہوں گی ہاتھ اور پاؤں آپ کو ایسے محسوس ہوں گے سو یہ جو سائنس ہیں وائٹیمن بی کی ڈیفیشنسی کے ان سب سائنس اس کے علاوہ نروز آپ کی کہیں نہ کہیں کو ڈیمیج ہو گئی آپ کی بیک کمر کے اندر کوئی درد ہو گیا سو یہ جو سارے سیمٹم ہیں یہ وائٹیمن بی کے جو جب آپ میں کمی ہوتی ہے دیفیشنسی ہوتی ہے تب آپ کو یہ جو سائن ہوتے ہیں یہ آتے ہیں سو ان تمام سائن کے اندر جو ہے یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے لگایا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے اندر اب بات کرتے ہیں اس انجیکشن میں جو تین وائٹیمن بی فیملی کے جو تین وائٹیمن ہیں اس میں آتا ہے نمبر ون پہ تھایامین تو جب آپ میں thi Jeremy کی کمی ہوگی vitamin B1 کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا جب آپ میں vitamin B1 کی کمی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھوک کم ہو جائے گی آپ کو ہاتھوں اور پاؤں میں سنپن سے محسوس ہوگا وین آپ کی بلر ہو جائے گی تو یہ vitamin B جتنا بھی ہوتا ہے یہ فوڈ کو کنورٹ کرتا ہے انرجی میں اگر آپ میں یہ دیفیشنسی ہوتی اس کے وجہ سے آپ کو یہ انجیکشن وہ لگایا جا سکتا ہے سیکنڈ پہ کیا ہے پیریڈاکسن وائٹیمن بی سکس جب آپ میں وائٹیمن بی سکس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو یہ بھی فوڈ کو کنورٹ کرتا ہے انرجی کے اندر تو آپ کو سکن کے اوپر ریشز ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ میں ڈپریشن ہو سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا سو یہ جو وائٹیمن بی سکس ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ جو ساری پرابلم سے وہ ہو سکتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ والا انجیکشن جو ہے وہ لگایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹیمن بیٹ والا کوبالمن کی جب آپ میں ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر انرجی فیل نہیں ہوگی آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے آپ کو کمزوری فیل ہوگی نروس سسٹم آپ کا ویک ہو جائے گا اسی طرح آپ کی کوئی نروس اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے آپ کو کمر کے اندر درد ہو جاتا ہے کہیں بھی درد ہو سکتا ہے نروس آپ کی کوئی ڈیمیج ہو سکتی ہے یا داشت کمزور ہو سکتی ہے تو یہ سارے سمٹم جو ہے وائٹیمن بی ٹوالو کی ڈیفیشنسی سے ہو سکتی ہیں سو ان ساری جو آپ میں جو پرابلمز ہیں اس میں جو ہے اس انجیکشن کو لگایا جا سکتا ہے اب باٹم لائن کیا ہے باٹم لائن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہے اسے جو ہے اس میں وائٹیمن سب سے پہلے تو اس میں اگر وائٹیمن بی کی ڈیفیشنسی ہے اور میڈیسن دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کو یہ والا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے سیکنڈ پہ ایسے لوگ جن میں کمزوری فیل ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں الٹی آ رہی ہے بہت کمزوری فیل ہو رہی ہے کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ان لوگوں کو بھی یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا نروس سسٹم ویک ہے ان لوگوں کو بھی یہ انجیکشن جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں میں انٹیسٹائنل کوئی سرجری ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی یہ والا انجیکشن جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن میں ہاتھ پاؤن میں کوئی سنپن فیل ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو کمر کے اندر درد ہے ہے کوئی نرز ان کی ڈیمیج ہو گئی ہے ان لوگوں کو بھی یہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اس انجیکشن کو لگایا جا سکتا ہے اب یہ جو انجیکشن ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور انٹرامسکولر بھی لگا سکتے ہیں سو مسکولر جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے تو آپ اس کو وہاں پہ لگا سکتے لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کو دو دن چھوڑ کے ویک کے اندر آپ تین سے دو سے تین انجیکشن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اب اگر ایج آپ کی چالیس سے زیادہ ہے کس ایج میں لگانا چاہیے تو اگر آپ کی چالیس سے زیادہ ایج ہے تب آپ کو یہ لگانا چاہیے اوڈروائز آپ کو یہ نہیں لگانا چاہیے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ صرف میڈیسن استعمال کریے وہی کافی ہے آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈاکٹر سے فوج کے آپ لگا سکتے ہیں اوڈروائز آپ یہ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ یہ ہائی پوٹینسی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہائی پوٹینسی وائٹیمن ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو بہت سارے لوگ پچیس سال تیس سال میں لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے اس ایج کے اندر اب اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے اگر ہم یہ نہیں لگا رہے تو آپ اس کی جگہ پہ جو ہے وہ نیروبین کی اج کل ٹیبلٹ ملتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کوئی ملٹی وائٹیمن استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی ساری چیزیں مل جائیں گی کم ملیں گی لیکن یہ ہے کہ مل جائیں گی اسی طرح جو ہے آپ نہیں تو پولی بیان جو صرف آتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں سو آپ یہ جو انجیکشن ہے اس کا مسیوز مجھ کیا کریں آپ ادھر ادھر سے ویڈیوز دیکھیں آپ اس کو دھر ادھر لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک غلط طریقہ ہے کبھی بھی کوئی دوائی لیں کوئی میڈیسن لیں کوئی انجیکشن لیں کہیں سے دیکھ لیں وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے وہ آپ کی سلک میڈیکیشن کے لیے نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کریے تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اور اس کے بعد استعمال کیجئے میں نے سوچا تھا کہ کوئی کومنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اگر کسی چیز کے اوپر زیادہ کومنٹ آئیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اردگیز کوئی چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کریے جس چیز کے اوپر زیادہ کومنٹ ہوں گے اس کے اوپر میں آپ کو دیٹیل دے دوں گا ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ